اوم شری سائن آتھا یا نمہا آئیے بھاکتوں بابا کی ان چمتکاری کتھاؤں میں ہم اور آگے بڑھیں بابا اپنے بھاکتوں کے ساتھ میں ایک عدبھت ناتا رکھتے تھے وہ ان سے بہت پریم کرتے تھے اور اتنا پریم کے جیسے ماں باپ ان سے پریم کر رہے ہوں وہ ان کا بہت دھیان بھی رکھتے تھے ان کے بیچ رنانوبند بہت گہرا ہوتا تھا جوتندر نام کے ایک چودہ ورش کے بالک تھے اور ممبئی کی سینٹ زیویر پارشالہ میں پڑھتے تھے ان کی ایک شریڑی کی یاترہ کے دوران وہاں حیجے کی مہاماری پھیلی ہوئی تھی پرنت جوتندر نربھائے تھے کیونکہ انہیں بابا میں گہرا وشواس تھا انہیں یقین تھا کہ انہیں کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ان کی رکشہ کے لیے شریڑی سائن بابا ان کے ساتھ ہر دم رہتے تھے وہ ہمیشہ کی طرح اپنے سب ہی کرتے جو تندر دوار کا مائی میں پرتے دن لال ٹین جلا کر رکھتے تھے ایک دن اپنے سب ہی کام پورن کرنے کے بعد وہ سب سے پاون ستھان میں پرویش کر رہے تھے اور ایک آئیک بابا کروڈیت ہو گئے وہ ان پر کروڈیت ہو کر چلانے لگے بابا نے کہا کہ وہ انہیں ساتھ ٹکڑوں میں کاٹ کر دوار کا مائی میں ہی تفن کر دیں گے جو تندر ڈر گئے اور یہ سوچتے ہوئے کہ شاید انہوں نے کچھ غلط کر دیا ہے بابا سے کشما کی بھیق مانگنے لگے اس سے بابا اور کروڈیت ہو گئے اور ان کا کروڈ اپنی شروبندو تک پہنچ گیا پھر بابا نے جو تندر کو آدیش دیا کہ وہ ان کی ٹانگیں دبائیں تتکال ہی انہوں نے ان کی ٹانگیں پورن بھکتی سہیت دبانی آرم بھکر دی یہ کہا یہ کہ انہوں نے ایک دشت پرکرتی کی ستری کو اپنے سمکش دیکھا وہ دکھنے میں اتنی بھائنک تھی کہ ان کے پاس اس کا ورنن کرنے کے لیے شبد نہیں تھے اتہ پرورتی دوارہ ہی انہوں نے بابا کے چرن کس کر پکڑ لیے دوسری اور بابا اس تری سے کچھ کہہ رہے تھے ان کے مکھ سے نکل رہی موکھک بوچھار کچھ دیر تک جاری رہی پرانتو وہ سمجھ نہ پائے کہ کیا کہا جا رہا تھا وہ اتنے بھائیبیت ہو گئے کہ انہیں مورچھا ہی آ گئی کچھ سمجھ کے بعد وہ ہستری غائب ہو گئی آخرکار جب جو تندر کو ہوش آیا تو انہیں بھان ہوا کہ بابا انہیں ہلا رہے تھے اور اٹھنے کو کہہ رہے تھے بابا بولے ارے بھاؤ میں نے تو تمہیں ٹانگیں دبانے کو کہا تھا پھر تم نے تو اتنے زور سے پکڑ رکھا ہے تمہارے ناخون مجھے چوب رہے ہیں پھر جو تندر نے کچھ جل مانگا اور بابا نے انہیں مٹکے میں سے کچھ جل دے دیا بابا نے ان سے کہا کہ اگلے چار دنوں تک وہ شاید بھوجن پچا نہ پائیں انہیں یہ پنہ وچار کرنا چاہیے کہ کیا انہیں شرڈی آتے رہنا چاہیے یا نہیں بابا بولے مجھ کو وہ سب ورنن کر کے بتاؤ جو تم نے ابھی دیکھا اس سمیں جو تندر کسی شبد کا نرمان نہ کر پائے دھیرے سے بابا بولے ارے بھاؤ مجھے بتاؤ نا تم نے کیا دیکھا جو تندر بولے بابا مجھے اتنی بھائنک چیزیں مت دکھائیے گا پھر بابا بولے وہ ماری آئی تھی نا برے شکون اور دربھاگ کی سوامینی اس نے تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کا من بنا لیا ہے پھر ان کو سانتونا دیتے ہوئے بولے پرانتو میں اسے ایسا نہیں کرنے دوں گا اس کی جگہ میں نے اسے پانچ انی لے جانے کی انمتی دے دی ہے یہ سن کر وہ درویت ہو گئے اور انہوں نے اپنا شیش بابا کی چرنوں میں نوایا جو تندر ویسے بہت کم بیمار پڑتے تھے پرانتو جلائی کی 1965 میں وہ بیمار پڑ گئے انہیں سانس کی بیماری ہو گئی اور کمر کی ماں سپیشیوں میں بہت تیور درد اٹھنے لگا اس سے انہیں بستر میں ہی لیٹے رہنا پڑتا تھا درد اتنا زیادہ تھا کہ پیڑا ہٹانے کا لیپ لگانے کے باوجود وہ کم نہ ہوتا تھا جو تندر کو اس خیال سے دکھ ہوتا کہ ان کے پتر کو انہیں وہ عوشدی لگانی پڑتی دھیرے دھیرے ان کی ستھیتی بگڑتی گئی اور انہوں نے اپنا ماں سپیشیوں کا سواست کھو دیا اور انہیں تقریباً ایک ہفتے تک نانا وٹی اسپتال میں بھرتی کروایا گیا شراون کے آخری سوموار کے دن انہوں نے چائے مانگی اور پی لی کچھ سمیے کے بعد انہوں نے پنہ چائے مانگی ان کی پتنی نے انہیں یاد کروایا کہ انہوں نے کچھ دیر پہلے ہی انہیں چائے دی تھی ہاں پر مجھے اور چائے چاہیے کیونکہ مجھے کوئی دکھ رہا ہے اور میں سمجھ نہیں پا رہا کہ وہ کون ہے انہوں نے جواب دیا تب چائے بنانے کیلئے کہا گیا اور اس کی پرتیقشاہ ہو رہی تھی تو ان کی پتنی بولی جب تک چائے آتی ہے تب تک تم بابا کا نام سمرن کیوں نہیں کر لیتے جو تندر بولے کوئی مجھے بلا رہا ہے پرنتو میں اس کا چہرہ سپشتتا سے نہیں دیکھ پا رہا ہوں ان کی پتنی نے جاب کے لیے تلسی کی مالا دی اور انہوں نے ان کے مستق پر اودی لگائی انہوں نے نام سمرن آرمب کیا اور کچھ سمجھ پششات انہیں بابا دکھائی دیے تب انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے اور نمسکار کیا وہ بولے بابا میں آ رہا ہوں پھر انہوں نے اپنے نیتر بند کر لیے اور شان تی پوروک سماد ہی لے لی جانتے ہیں تب بابا ان کے سمکشے ہی کھڑے تھے ان کے رنانوبند کے سمبند کے بارے میں کہنے کو کچھ شیش رہ جاتا ہی نہیں جے جے سائی رام سائی رام جے جے سائی رام سائی رام جے جے سائی رام سائی رام جے جے سائی رام سائی رام